السلام علیکم ویورز میں ہوں شادیق والرہان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریبورٹ کے بارے میں جی ہاں ویورز اپنے ریبورٹ کا نام تو سنا ہوگا کہ آج کا ریبورٹ بن رہے ہیں فلان کمپنی نے بنایا فلان کمپنی نے بنایا ایسا ریبورٹ ہے ایسا ریبورٹ لیکن میں آج آپ کو جو نیوز دینے جا رہا ہوں وہ نیوز آئی ہے چار سو پچاس سال پرانے ریبورٹ کے بارے میں ویورز آپ کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا مجھے بھی نہیں آیا تھا اور بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ یقین اب تک نہیں آرہا لیکن یہ ایسا بالکل ہے چار سو پچاس سال پرانے ریبورٹ دریافت جو آج بھی بالکل ٹھیک انداز میں کام کرتا ہے کس نے بنایا ناقابل یقین انکشاف جہاں ویورز آپ کے سامنے اس کی جو مجودہ شکل ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ لندن نیوز ڈیسک کے آٹومیشن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بیسویں صدی میں عام ہوا لیکن حالی میں ایک ایسا خودکار مونک کا مجسمہ ملا ہے جس میں تقریباً پانچ سو سال پہلے بنایا گیا تھا اور یہ خود بخود کام کرتا تھا اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سولویں صدی اس میں میں ہس پانوی خاتون گڑی ساز نے بنایا تھا حسان بھی گڑی ساز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ رومن بادشاہ چارلس الزبیت کے دربار سے منسلک تھی اور خودکار چیزوں کو بنانے میں مہر سمجھی جاتی تھی یہ بات مشہور ہے کہ بادشاہ کا بیٹا شدید بیمار تھا بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ اگر اس کا بیٹا سے زیادہ ہو گیا تو وہ ایک ایسی چیز بنوائے گا جو کہ اپنے دور کا ایک عجوبہ ہوگی خدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ شزادہ سے زیادہ ہو گیا اور بادشاہ نے خود خوش ہو کر یہ کام دیا کہ وہ نینے شزادہ کے لئے ایک ایسا کھلونہ بنائے جسے دیکھ کر بچہ خود خوب کھیلے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اپنے زمانے کے حساب سے یہ کھلونہ ایک عجوبہ ہے اس وقت یہ امریکہ کے ایک عجاب گھر میں موجود ہے اور اس پر تحقیقات جاری ہیں ویورز آپ اس کی موجودہ شکل دیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں اگر ہم ریبورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آج اتنی ہمارے پاس ٹکنالو ٹکنالوجی ہے وہ آگے جا چکی ہے ہم اس پر کام کر سکتے ہیں لیکن یہ چار سو پچاس سال پرانے ریبورٹ ہے جو ایک گھڑی ساز عورت کی طرف سے بنایا گیا تھا اور بلکل صحیح کام کرتے ہیں اور بیورز اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تمام پارٹس جو علیدہ رہدہ طور پر کام کرتے ہیں یہ جب اس کا ہاتھ جو ہے وہ ایک ہاتھ جو علیدہ سینے پر آ کر رکھتا ہے وہ علیدہ کام کرتا ہے سر میں جو آنکھیں بنائی گئی ہیں وہ آنکھیں علیدہ طور پر فوکس کرتی ہیں کسی بھی اگلی چیز پر اور دوسرا ہاتھ علیدہ طور پر کام کرتا ہے پاؤں علیدہ طور پر کام کرتے ہیں اور بلکل آپ اس کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل آج بھی بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں تو ویورز اس طرح کی بہت سارا انٹریسٹنگ نیوز آپ اس چینل پر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا